السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ افیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ افیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرمالیں کیونکہ ہمارے وزائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہیں اور ایک اور چیز ارز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اگر آپ ہم سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق جسمانی ہو یا روحانی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03345281186 پر رابطہ کر سکتے ہیں معزز سامین ہمارا آج کا عمل دشمن کی زبان بندی کے لیے ہے عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں دشمنیاں بہت زیادہ ہیں آپس میں معاملات میں زمین پر کاروبار میں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی فریق آ جاتا ہے بعض دشمنیوں پر اتر آتے ہیں بعض یادو کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں تو ایک تو ہے یہ دشمن کی زبان بندی ایک نکتے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو زبان بندی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی جیسے آپ مثال کے طور پر آپ دکاندار ہیں آپ کے ساتھ والا دکاندار اس کا بھی یہی کاروبار ہے وہ آپ کے خلاف کوئی جادو پرابگنڈا کچھ بھی کرتا ہے اس کے لیے بھی میں عمل کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کسی بھی کاروبار میں ہیں آپ یا آپ کا کوئی مخالف فریق ہے اس سے جیتنے کے لیے یا اس سے بڑھنے کے لیے یا اس کی وجہ سے کسی نقصان سے بچنے کے لیے اس کے لیے میں عمل کی ترتیب بتا دیتا ہوں سورہ یاسن کی آیت نمبر نو ہے میں پڑھ دیتا ہوں لکھ میں نہیں سکتا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس آیت کو یہ آیت نمبر نو ہے سورہ یاسن کی تئیسویں پارے میں ہے آپ نے اس آیت کو اگر آپ کسی دشمن کو دیکھتے ہیں آپ اس آیت کو پڑھ لیجی اللہ رب العزت اس کے جسم کو جھکڑ دیں گے پہلی بات وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے گا دیکھ بھی لے گا تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا آپ اس آیت کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آپ اگر عورتیں ہیں محسوسیں یامیں ہیں بعض اوقات آپ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ ذرا سوچئے ایک عورت ہے اور بعض اوقات ہمارے تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے لیکن یورپ پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں میرے چینل کو تو باہر میں اگر کوئی زبردستی کرنے کوشش کرے زینا بالجبر کی کوئی کوشش کرے کوئی اگواہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لئے بھی بڑی مجھرپ چیز ہے اور جو محسوسیں یامیں بھی دعا کی نہیں ایسے سے پڑھیں یہ جیسے ہی آپ کو کہ مسئلہ ہو کسی سے آپ یہ دعا پڑھنا شروع کردیں کسرت سے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پھر دیکھئے اللہ رب العزت کی طرح سے کیسے کیسے ایسے آپ دیکھیں گے موجزات کے آپ حیران رہ جائیں گے ہوا کیا ہے میرے ساتھ آپ کو احساس تک نہیں ہوگا بڑی ایسی کمال کی مددیں ہوتی ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہمارے تجربات میں یہ چیزیں گزری ہیں اور بہت مرتبہ بارہا تجربہ کیا گیا اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں تو کسی بھی مشکل میں کسی بھی دشمن سے کسی بھی سخت پریشانی میں آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں پھر اس کے موجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کارباری حریف کے مطلق میں ارز کر دوں آپ جب کسی بھی بزنس پر جواب کے ساتھ مخالف فریق ہے آپ جب بھی اس کے لئے نکلیں اس کام کے لئے نکلیں گھر سے نکلتے ہوئے اس آیت کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیجئے اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے اور گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ لیجئے پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں پھر اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ترقی ہوگی کوئی آپ سے آگے بھڑھ نہیں سکے گا دشمن کوئی نقصان پہنچانا چاہے پہنچا نہیں سکے گا صبح روزانہ اگر کوئی دکان دار ہے شاپ پہ بیٹھ کے گیارہ مرتبہ اس کو پڑھ کے شاپ پہ شاپ میں پھونک مال لیا کریں تو انشاءاللہ کوئی جادو وغیرہ نظر بعد یہ ہاں دکان کو نظر بعد میں نہیں لگے گی آپ کو بھی نہیں لگے گی اور جادو وغیرہ سے حفاظت ہوگی کوئی تعویزات اثر نہیں کریں گے اگرز یہ کہ کسی بھی مشکل پریشانی میں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اللہ رب العزت کی مدد دیکھئے انتہائی مجھریب چیز ہے اور اس کے مطابق اس کے متعلق ارز کر دوں اگر شروع آخر میں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور معزز سامین کمنٹ سیکشن کے طرح بڑھتے ہیں سب سے پہلا کمنٹ ہے ایک بھائی فرما رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ خیر دے آپ کی ویڈیو بہت افیکٹیو ہوتی ہیں اور ان کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں جو بھی وزیفہ کرتے ہیں اسے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور نیکسٹ ایک ویڈیو ہے ہماری موٹاپے کے متعلق جس میں ہم نے یہ تھامنیل بھی بنایا تھا کہ دس دن کے اندر انشاءاللہ موٹاپہ بہت حد تک کم ہوگا اور جیسے جیسے اس عمل کو کرتے جائیں گے انشاءاللہ بہتری ہوتی رہے گی تو اس کے کمینٹس کی طرح بڑھتے ہیں سب سے پہلا کمینٹ ہے مرزا ان کے متعلقے سلام کریں اللہ آپ کو جائے خیر دے وآلہیکم السلام ایک بہن میں فرما رہی ہیں کہ جزاک اللہ فر حیلپنگ آف پیپل حنشیط رضا اللہ اور ایک بہن میں فرما رہی ہیں بہت اچھی ویڈیو ہے جزاک اللہ اللہ رب العزت آپ کو عجر دے حارس مصطفیٰ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی باتیں اور ہر ویڈیو کی طرح بیس ویڈیو ہے لیکن آپ کی باتیں سن کے میں بہت سیڈ ہوں کہ کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنا دے کہ میں سب سے پہلے اس اچھے کام میں آپ کی حلپ کرتی ہم نے سپورٹ کے متعلق جو ویڈیو بنائی ہے تو اس میں میں تقریباً ہر ویڈیو میں ہی ارز کر رہا ہوں لیکن حقیقتاً میں ہی ارز کر رہا ہوں آپ سے بھی حارس مصطفیٰ آپ سے بھی مخاتم اور سب سننے والوں سے بھی کہ ہم نے چینج اور لائف کورس اور بہت سے کورسز اور بہت سے اپنی ویڈیوز میں ایسی باتیں ایڈ کی جن سے لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو آملوں جھوٹے آملوں سے لٹنے سے بچنے میں مدد فراہم ہوئی اور لوگوں نے زلیل ہونا دوسرے آملوں کے ہاتھوں چھوڑ دیا اور آمل کیا ہوتا ہے جو آپ کے پیسوں کا محتاج وہ آمل کہلاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جو بندہ آپ کے پیسوں کے ذریعے اپنی گھر کا راشن پانی چھلا رہا ہے روٹی پانی کر رہا ہے آپ اس کو پیسے دے کہتے ہیں ہمارا ایک ہفتے میں مسئلہ حل کر دیں وہ کہتے ہیں ہفتہ جناب آپ چار دن میں مسئلہ آپ کا حل ہوگا آپ بس پندرہ ہزار روپیہ دیں پندرہ ہزار لے کے حضرت کے تو واقعی چار دن کا مسئلہ تو ان کا حل ہوگیا چار دن ان کے بڑے اچھے گزرتے ہیں تو میں ادھر بھی گزارش کر دیتا ہوں نہ دیا کریں پیسے کوئی اللہ اور بلیزت کا نیک بندہ آپ کے لئے فری آف کاسٹ کر رہا ہے وہ آپ سے کہتا ہے جی ہم کوئی فیس نہیں لے رہے اپنے وقت کی فیس لیتے ہیں جس طرح میں نے ابھی سپورٹ کا سسٹم سٹارٹ کیا میں نے پہلے ڈیٹ سا بھی کفری کیا سر در شروع ہو گیا سولہ سترہ گھنٹے ورس اپ ڈیٹ سال یوز کرنا کوئی آسان کام ہے کوئی ہے تو کر کے دکھائے مجھے مجھے ایسسٹن کفری میں مل جائے خیر تو اس سے طبیعت خراب ہوئی مجھے موبائل بند کرنا پڑا صرف ورس اپ رکھنا پڑا اب ورس اپ میں میں وائس میسیج بھی نہیں سن سکتا تو اب یہ کنڈیشن بن گئی کہ میں نے سپورٹ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کی میں نے کہا آپ مجھے سپورٹ کریں میں چند فیملیز کو میں نے راشن دینا ہوتا ہے اور بچیوں کے جہیز کے لئے بھی ماں باپ نے کچھ تو کٹھا کیا ہوتا ہے نا اس میں ان کے ہیلپ کر کے بچی کا جہیز مکمل کر دینا لوگوں نے جن کے بعد گھر نہیں ان نے اپنے گھر کے لئے کچھ نے کچھ کٹھا کیا ہوتا ان کے سامل کے لئے ان کو گرف راہم کرنا یہ تھا اسسٹن کے لئے مجھے میں نے اسسٹن رکھنا تھا جو ورس اپ چلا سکے لوگوں کی کار سن سکے اس کی پیتھی ذاتی ضروریات تھی تو میں نے اس کی اثر سپورٹ کے مطلع ہزاروں لوگوں نے ویڈیوز کو دیکھا ہر ویڈیو میں میں نے تھوڑی بہت ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے سب سننے ہیں لیکن سپورٹ کوئی نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پر ان کو کوئی جادو نظرِ بد بندش بتانے والا نہیں ہے نا ہزاروں نے لاکھوں بچیاں مجھ سے رابطہ کر چکی ہیں ڈیٹھ سال کے اندر اور سب کے سب ان کو آملوں نے لوٹا ہوا ہے کسی کو جادو بتا کر کسی کو نظرِ بد بتا کر کسی کو بندش بتا کر ہم نے یہ ڈرامے کرنے کوئی نہیں ہوتے اللہ سے تعلق جھوڑنا ہوتا ہے اب سپورٹ مجھے کیا نہیں جا رہا اب یہی سوچا جا رہا ہے اس مہینے کے اند پر ویڈس ایپ ختم کر دیا جائے یا اگر ویڈس ایپ ہو بھی تو پھر فیس رکھی جائے وہ فیس ہمارے وقت کی ہوگی اور مجبوری میں رکھی جا رہی ہے میں کیا کروں پھر آپ مجھے بتائیں ظاہر ہے پھر ویڈس ایپ ختم ہی ہوگا میں اب مزید میں ویڈس میں سے سن ہی نہیں سکتا اس قدر شدید درد ہوتا ہے مجھے مسلسل ہی رہتا ہے یہ جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ آپ کے مسائل کے لیے ہی کر رہا ہوں ساتھ اپنا بھی دکھڑا سنا دیتا ہوں کیا کریں پھر حقیقت میں حقیقتاً میں صرف ایک بات ارز کروں وہ سپورٹ والی ویڈیو تقریباً پانچ ہزار بندے دیکھ چکے ہیں وہ پانچ ہزار بندے میں صرف دو سو روپیہ صرف پاکستانی ٹو ہنڈر روپیہ صرف ہمیں احساس کر کے سنڈ کرتے تو ہمارے لیے چھ مہینے کے لیے کافی تھا یا دو تین گھر خریدنے کے لیے بھی کافی تھا آئے لوگوں کے احساس نہیں ہوتا کیا کرے بندہ پھر تو جو احساس نہیں کرتے ان کے لیے احساس کرتے وہ بھی اب میں تھک گیا ہوں کتنا احساس کروں اب حقیقتاً میں ارز کروں صرف ان بچوں کے لیے ویٹس اپ رہے گا جو بچیں احساس کرنے والی ہیں یا جو بچیں اتنی مجبور ہیں کچھ کر نہیں سکتے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ پہ جادو ہے آپ پہ بندش ہے آپ کے اوپر تو بڑی سخت پکڑ ہے عمل کروائیں ان کو بیس بیس ہزار دے دیتے ہیں یہاں دو سو دینے کو بھی تیار نہیں اللہ آپ سب کچھ زائے خیر دے یہی قسمت مقدر ہے احساس نہ کرنے والوں کا سلام علیکم